بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پہ یہ کوئی آفت جو ہے یہ ایسے ہی نہیں آگئی یہ کوئی آزمائش ہے یہ کسی چیز کی ہمیں سزا ملی ہے یا کچھ لوگ اس کو ایک تنبیہ کہتے ہیں ایک آزمائش کا نام دیتے ہیں ایک ٹیسٹ کا نام دیتے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارے ایک وزیر ہے فواہ چودری صاحب انہوں نے اس پہ جو ٹویٹ کیا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کیونکہ علماء اکرام اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں رجعت پسند مذہبی طبقے کی جہالت کی وجہ سے کرونا کی وبا پاکستان میں پھیلی اب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے توبہ کریں اللہ کا عذاب جہالت ہے جو ان لوگوں کی صورت میں ہم پر مسلط ہے علماء جو علم اور عقل رکھتے ہیں اللہ کی نعمت ہیں ان کی قدر کریں لیکن جہلہ کو عالم کا درجہ دینا تباہی ہے جہاں تک عذاب کی بات ہے وہ عوام کو زیادہ اچھی اور بہتر انداز سے پتہ ہے کہ یہ لوگ عذاب ہیں اس ملک اور قوم کے لیے یا علماء ہیں شکر ادا کریں کہ اس وقت علماء موجود ہیں جو ملک اور قوم کو وحدت کی طرف لے کر آ رہے ہیں اور اس طرح پہ وہی ہونی چاہیے میں مذمت کرتا ہوں ان کے اس رویہ کی اور یہ ایسا شخص ہے کہ یہ ہر جب بھی قومی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے فواد چودری جس بندے کا نام ہے یہ قوم کو دو ٹکڑے کرنے اور پارا پارا وحدت کو کرنے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے اور یہ قابل مذمت ہے اور اس کو سب لوگوں کو مذمت کرنے چاہیے اور عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیسے نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ اتنے ساتھ رکھے ہوئے ایک دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آزمائش اور سزا سزا ہے بڑا پیارا جملہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہر ایسی مسیبت پریشانی جب اللہ کی طرف سے کسی قوم پر آئے اگر وہ اللہ کا رجوع دے دے یعنی بندہ اللہ کی طرف چلا جائے جھگ جائے اللہ کے آگے استغفار پہ آ جائے توبہ پہ آ جائے اللہ کے آگے سربس حجود ہو جائے تو وہ اس کے لیے رحمت اور آزمائش ہے اور اگر بغاوت پہ آ جائے بے سبری پہ آ جائے ناشکری پہ آ جائے تو وہ اللہ کا عذاب ہے نئے قدیس ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ تاکہ فواد چوری صاحب کو پتا چلے کہ یہ عذاب قوموں پر کیوں آتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا دیکھئے چودہ سو سال پہلے اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر اعلانیاں فہاش ہی آ جائے گی اعلانیاں طور پر فہاش ہی آئے گی تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر تاؤن اور ایسی بیماریاں نازل فرمائے گا جو پچھلوں نے سنی بھی نہیں ہوں گی اب جس قوم کے اندر ماذرت کے ساتھ لیکن میں بڑا کھل کے کہنا چاہتا ہوں جب آپ نیرہ جسم میری مرضی کنارے لگائیں گے روڈوں پہ نکلیں گے اور ہمارا تمام میڈیا شروع سے لے کے آخر تک ہم کوئی اسلامی اقدار کا خیال نہیں کریں گے تو ماذرت کے ساتھ پھر ہمیں اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو میں کہنا چاہوں گا وفاقی وزید صاحب مہربانی فرمائیں ان چیزوں پر پبندی کی کوشش کریں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اوپر جو انا وہ عذاب اور ہمارے لیے بیماریاں مسلط ہو رہی ہیں وبا کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں دین کی جب بات آتی ہے ہمارے لوگ ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حصے سے بہت زیادہ ٹچی ہیں بہت زیادہ جذباتی ہیں جب بھی مذہب کی بات آتی ہے سو وہ بہت سارے حفاظتی اقدامات تدابیر جو ان کو ریاست پاکستان بتا رہی ہیں اس کو وہ اگنور کرتے نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ہر حوالے سے امت کی رہنمائی فرمائی ہے ان وبائی امراض کے حوالے سے بھی ہمارے پاس سنت متاہرہ کے اندر باقاعدہ طور پر ہماری رہنمائی موجود ہے سحا کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا فَلَا لَا عَدْوَى وَلَا تَعْرَى وَلَا سَفَرَى کہ کسی بیماری کے اندر کوئی عدوہ نہیں ہے کوئی سفر نہیں ہے یعنی نوست نہیں ہے کوئی سفر کے مہینے کی عدوہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے تک بیماری پہنچ جائے یہ ارشاد نبوی اور اس کے متصل بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے ارشاد فرمایا کہ فِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ قَمَاتَ فِرَّ مِنَ الْأَسَدَ کہ تم مجزومی آدمی سے کوڑی آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح سے تم شہر سے بھاگتے ہو تو یہاں ایک طرف جہاں آغاز میں فرمایا فَلَا عَدْوَى تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز کے اندر اثر ڈالنے والا ہے جس طرح زہر کے اندر ہلاکت کا اثر اللہ نے ڈالا ہے اب زہر ہلاک نہیں کرتی ہے اصل میں موت اللہ دیتا ہے لیکن وہ زہر اس کا سبب بنتی ہے تو اگر کوئی کہے کہ زہر نے مارا تو مسلمان کا قیدہ کہے گا نہیں زہر نے نہیں مارا اللہ نے مارا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ بیماری کے اندر ادوہ ہے نہیں بیماری میں نہیں ہے سب بیماریاں لگانے والا اللہ ہے لیکن جب احتیاط کی باری باری یہی تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر احتیاط کے حوالے سے فرمایا کہ تم مجزومی آدمی سے تم دور بھاگو اسی طرح تعاون کا ایک ایسا مرض ہے کہ جو ایک سے دوسرے میں دوسرے ابنے کو متاثر کر سکتا ہے تو اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر بخاری مسلم کی حدیث موجود ہیں حضور نے شاہ فرمایا اذا سمیتم بتاعون بردن فلا تدخل ہوا کہ جب تمہیں پتا چلے کہ کسی زمین کے اندر کسی مقام کسی کریہ کے اندر تعاون کا مرض پھیلا ہوئے تو وہاں داخل مت ہو جاؤ اور اگر تم وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے آپ نکلو نہیں گویا یہ اللہ کے نبی نے یہ جو آج ہم لوگ 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 ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو یہ لوگ ڈاؤن کا کنسپٹ صیرت رسول میں موجود ہے اور باقاعدہ طور پر صحابہ کرام حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ نے اپنے دور خلافت میں ایسا کیا کہ آپ نے آرڈر کیا کہ جب تاؤن کا مرض پھیل گیا تھا تو فرمایا کہ تم اوپر پاڑیوں پہ چڑ جاؤ اور اللہ کا لگ یہ ایک دوسرے سے دوری اختیار وہ جس کو آج کل ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کا توقل اللہ کی ذات پر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی علیہ السلام نے جس طرح خود بیماری لگانے والا شفاہ دینے والا اللہ ہے لیکن اللہ کے نبی نے بقائدہ سبب علاج والا بھی اختیار فرمایا اسی طریقے سے یہ پہلے سے شریعت کے اندر موجود ہے یہ تصویر دکھائے گا کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے بھی دے رہے ہیں دکھاوا بھی نظر آ رہے ہیں یہ ٹائم ہے دکھاوے کا کہ ایک آٹے کا تھیلہ ہے تو دس لوگ جا کے اس غریب کو اس کی دہلیس پہ پہنچا رہے ہیں اور تصویریں کھچوا رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارے لئے بہت شرمندگی کا مقام ہے اور یہ جو سوشل میڈیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس چیز ہے اس نے ہماری نیکیوں کے اداوں کا ستیہ ناز کر کے ہمارے خلوص کو اس نے بگاڑ کے رکھ دی ہے بڑا ہی افسوس یہ تصویر دیکھیں ایک سابون دیا جا رہا ہے اور تصویر کھچوا رہا ہے دی جا رہی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے یہ ایک وہ دیکھیں پانچ آدمی مل کے وہ ایک چھوٹا سا شاپر دے رہے ہیں آٹے کا تو یہ ہمارے لئے بہت ہی شرم کا مقام ہے یہاں بہت سارے للائیت والے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں لیکن وہ خبر پر دیتے ہیں بلکل صحیح تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اس سے ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے بلکل صحیح الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمائین دیکھئے گدارش یہ ہے کہ اس وقت جو قیفیت پچھلے دس دن میں تھی مسلسل مشاورت حکومت اور علماء کی جو ہو رہی تھی اگر انسانی جان کی حرمت کا معاملہ نہ ہوتا تو کوئی چائے جیلوں میں ڈال دیتا کوئی کوڑے مارتا کوئی سزائے دیتا کوئی بھی نہ کہتا کہ مسجدوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہو جائے جماعت کی نماز میں لوگ نہ آئیں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ جو دس دن میں ہم نے حکومت سے بیٹھ کر احتیاطی تدابیر اختیار کی اور کل رات جب یہ آگے آکے حکومت نے تعداد متعین کر دی اور اسے قبول کر لیا اور ہر ایک نے کہا کہ نہیں بلکل جو فیصلہ آیا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم قبول کرتے اس لیے کہ انسان محفوظ ہو جائے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی قسم مسجدوں کے معاملے کے اوپر جماعت کے معاملے کے اوپر بیت اللہ کے معاملے کے اوپر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے معاملے کے اوپر اگر کوئی سیاسی مسئلہت ہوتی کوئی اور چیز ہوتی کوئی کمپرومائز نہ کرتا ہم اپنی جانے قربان کر دیتے جیلوں میں جانا برداشت کر لیتے لیکن یہ بات نہ کرتے لیکن چونکہ یہاں انسانیت کا مسئلہ ہے میں آپ کو یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا علیہ صاحب جو تولید جماعت کے بانی تھے وہ آئے انہوں نے کہا حضرت دعا فرما دے مسلمانوں کے احوال بڑے خراب ہیں بہت ہی مشکلات ہیں تو مولانا مدنی نے فرمایا کہ مولانا علیہ انسانیت کے لیے کیوں نہ دعا کریں اگر انسانیت کا مسئلہ نہ ہوتا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہاں سے آپ ایک دوسرے کو یا بیماری دے دیں گے یا لے لیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تکلیف دو بھی نہ اور تکلیف لو بھی نہ نہ لوگوں کو تکلیف دو نہ خود کو تکلیف دو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہی چیزیں ہمارے سامنے تھیں اور پھر جب صدر مملکت نے وزارت صحت نے عالمی حالات کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر مکہ اور مدینہ جہاں جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو کون مسلمان ہے جو اس پر جس پر آنسل نہیں بہتے جو روتا نہیں ہے لیکن یہ انسانیت کی جیسے ابھی کہا گیا کاری صاحب نے کہا کہ بیت اللہ کی عظمت بہت بڑی ہے لیکن انسان کی عظمت تو اس بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے خدا کا واسطہ میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہ ہو احتیاط کرو بوڑا نہ آئے ضعیب نہ آئے بچہ نہ آئے تو آپ اگر باہر جائیں گے خود بھی بیمار ہوں گے دوسروں کو بھی بیمار کریں گے اور ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلیتن اتفاق ہے ملک کے اندر کہ مسجدیں بند نہیں ہوں گی جو مسجد کا عملہ ہے وہ جو سٹار مسجد کے اندر رہتا ہے جیسے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں پر کر رہے ہیں تو مسجد کے اندر بھی پانچ سات لوگ رہتے ہیں جو وہ رہتے ہیں وہ ازان بھی دیں گے وہ جماعت بھی کریں گے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی اسے کوئی بند نہیں